غریبوں پہ بھر میں جا جا کر کھانا پہنچاتے تھے عمر بن عبدالعزیز اپنے پرابک کام کے لیے سرکاری خزانے کا ایک بھی چیز استعمال نہیں کرتے تھے حضرت قورن سیف احمد اللہ علیہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر کر کرسی پر بیٹھتے تھے پیسہ نہیں لیتے تھے کرسی کو استعمال کیا تھا انہوں نے ہندوستان کی جنتہ کے لیے پوری دنیا کی انسانوں کی انسانیت کے لیے استعمال کیا تھا آج ایم لوگ بیٹھے ہیں پی ایم لوگ بیٹھے تو اپنی طاقت دکھاکے غریبوں پر اپنی طاقت دکھاکے ہیں کن پر دلیتوں کے اوپر دو دلیتوں مار دیا جاتا ہے آزاد راجستان کے اندر ان کے اوپر کوئی کار روائی نہیں ہوتی قبل مشرازہ اور ڈاکٹر سمیت فاتح صاحب آپ بولتے ہیں آزادی کس چیز سے چاہیے ان دلیت ان برمگنواد سے جو دلیتوں مار رہے ہیں اس فستائی طاقت کے ہمیں آزادی چاہیے معصوم دو بچوں کو مارا گیا بھوپار کے اندر صرف اس لیے کہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے نچلے قوم کے تھے کہ وہ شد رہے ناپاک اس کو مار دو اس ذہنیت میں ہمیں آزادی چاہیے اور پناس کانٹا کے اندر ایک گلیت لڑکا نے دھول بجایا تو اس کے اوپر فورم سارے گاؤں والے چڑھ گئے کہ تم نچلے طبقے سے ہو تم شد رہے ہو چمار ہو تم نے دھول بجایا تم کے اوپر کیس چلنا چاہیے پورے گاؤں والوں نے مل کر اس کے گھر سے سامان اس کے بیوی سمیت نئے نئے بینی تلہن سمیت بوری ماہ سمیت دان پکڑ کر سرکوں کے اوپر بٹھا دیا اس عداوت سے اس غیر غیر حنونی دھندے سے اس دیش کا آزادی چاہیے تم جیسے خطار لیٹلوں سے اس دیش کا آزادی چاہیے تم جیسے فلقہ پرست لوگوں سے اس دیش کا آزادی چاہیے اس دیش کے اندر امن اور شانتی ہم بحال کرنا چاہیے میرے بھائی ہم حق لے کر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے رائعوں نے پروپیگنڈا بنایا کے نارچی راکہ مات محمد کو ڈیٹنشن سینٹر میں ڈال دل دوں ان کو زمان کر دیا جائے لیکن محمد الرسول اللہ جٹے رہے آپ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر حروسہ کی حضرت جبرائیل نے آکر کہا کہ محمد آپ کے لئے سازش ہو چکی پاریہ مہت میں آپ کے لئے بل پاس ہو چکا ہے آپ کے لئے ایکٹ بن چکا ہے اب آپ کیا کریں گے دونوں نے کہا کہ واللہ ہمانا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ ہمارا کام کرے گا انتنسر اللہ ینسرکم ویسبد اقدام اس وقت سارے کفار چاروں طرف سے آٹھ گیارہ کے گیارہ امپی بیٹھ گے سارے دروازے میں نبی کے گھر کے اندر بیٹھ گے نبی کے گھر کے چاروں طرف محمد آئے قلوار لے کر ان کو قتل کر دے گا دنگاری لوگ رسس کے ونس کے لوگ بجرنگدل کے ونس کے لوگ تھے گو یہی تھے راوہ اور شیطان کی اولاد جو آٹ پنہ پنہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں اس دیش کے سمبیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں میرا بھائیوں پھر کیا ہوا آپ علیہ السلام و السلام گھر کے اندر تھے حضرت علی کو کہاں کہ میرے بستر پر میری چادر اڑ کر سو جاؤ آپ علیہ السلام نکلے اور انہوں نے دارم ندوہ میں بیٹھ کر کیا تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب یہ کافر لو جب یہ شرابی لو جب یہ اندھ بھکت لو جب یہ ناس تک لو جب یہ پاپی لو آپ کو قید کرنے کے لیے سوچ رہتے ڈیٹنشن کیمپ میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْ بِتُوكَ یا ڈیٹنشن کیمپ میں نہیں تو ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے وَإِذْ يَمْكُرُوا کیا محمد کو اس شہر سے نکال دیا جائے ان کو پاکستان بھیج دیا جائے بنگلہ دیش پھیج دیا جائے اینارسی کے ذریعے نام چھانٹ کر ان کا لیکن اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی کو کیا کہاں اللہ نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْ بِتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُونَ وَإِذْ يَمْكُرُوا یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے آپ خبرانہ میں آپ جب اللہ سے دعا کرتے رہنا نماز میں سجدے میں جانا تو دعا کرنا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ سے زیادہ بیٹر پلاننگ کوئی مائے کا لال تیار نہیں کر سکتا ہوا کیا؟ محمد دھر کے اندر تھے نکلے آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک مٹی لے ایک مٹی مٹی لینے کے لئے اس میں پڑھ کر پھونک دیا آپ نے اس طرح سے پھیکا سب کے آنکھوں کے اندر جا کر وہ مٹی پڑے اور سب اندے ہوگے کوئی دکھا نہیں اللہ نے قرآن میں کہا وَجَانْ لَا مِنْ بَئِنِ عَيْدِهِمْ سَدْدًا وَمِنْ خَلْفِمْ سَدْدًا پی ایم صاحب ہوم منشٹر صاحب سب کے آنکھوں میں جا کر پڑھ گیا وہ اور ڈیٹنشن کے اندر اور این آر سی کے ذریعے این آر سی میں سب کا نام آ گیا جب اللہ چاہے گا تو سب کا نام آ جائے گا غیر قانونی طور پر بھی ہوگا تب بھی آ جائے گا جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مٹھی کنکری کو سب کی آنکھوں کے اندر ایک پردہ ڈلبا دیا محمد رسول اللہ چپ چپ کے سے آرام سے نکل گئے جب نکل گئے تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہاں تم لوگ کیوں بیٹھو سارے کے سارے ہمپی یہی نظر آ رہے ہیں تم لوگ دلی چھوڑ کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ بس ڈیٹنشن کیم پہ لے جانے آئے محمد کو انہوں نے کہا محمد تو جا چکے ہے یہ نہیں محمد یہاں پہ وہ تو چلے گئے انہوں نے کہا کہاں جا کر گھر پہ دیکھا تمہاں گھر پر حضرت علی لیتے ہوئے ارے باپ رے باپ ان کا سارا کراک کیا کرایا پانی کے اندر پھر گیا لیکن میرے بھائیو اتنی بات کہنا چاہ چاہوں جس کو اللہ رکھے من کانا للہ کانا اللہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ اللہ ان ظالموں سے زیر کی حفاظت فرم ان کرپ لوگوں سے یہاں کی امن اور شانتی کو بحال فرم یہاں کی اس کو تُو مٹنے نہ دے ہندو نے مسلمانوں کی مدد کی مسلمانوں نے ہندو کی مدد مسجد کی مدد مسجد کی حفاظت ہندو نے کی ہندو کی مندر کی حفاظت مسلمانوں نے کی کہا دلی کیا وطنگائی بہا حال آئے کون آئے یہی کرپ ناج نیتا جو کرسی پر بیٹھے تھے جو غریبوں کے خون کو چوس رہے ہیں ان کے پیسوں کو تجوری میں بند کرو اللہ نے جیسے قارون کو قارون کو اللہ نے زمین میں کیوں دسایا تھا اس لیے کہ غریبوں کا پیسہ انہوں نے لوٹا تھا تب تو اتنا دورت ان کے پاس جمع ہوا تھا تو اللہ نے کہا اچھا غریبوں کے پیسے تم لوٹتے ہو غریبوں کے نام کا جو فنڈ بردہ پنسل آتا ہے مکھیاں کے پاس پردھان کے پاس وہ بھی اکاون بدل کر اپنے پاس رکھوا لیتے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کان کھول کر سن لو یہ غریبوں کے پیسے ہیں غریبوں تک جانا چاہیے تم کو حق نہیں استعمال کرنے کا زمین کی نیچے تک اللہ نے ان کی دولت اور قارون کو دولت سمیت زمین کی تہہ تک دھسا دیا اور روایت میں ہے کہ آج تک وہ نیچے دھستا چلا جا رہا ہے اب کہاں تک جایا جا پتا نہیں جرم کیا تھا غریبوں کی دولت کو اپنایا تھا لوٹا تھا اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے تک دھسا دیا اور سارے قرب اور سارے دیوپتی جنہوں نے غریبوں کے حقوق کو غریبوں کے محنت کمائی کے پیسوں کو لوٹ کر کر اپنے بینکوں کے اندر جمع کیا ہے اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی